سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جیسے آپ کو پتہ ہی ہے ہم جو ابھی تک ڈسکس کر رہے تھے وہ تھا مکشورز کے بارے میں اور مکشورز جو ہے دو ٹائپس کی ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہیں ایک ہوتا ہیٹیریو جینئس ایک خاص بات کیا ہوتی مکشورز میں وہ ڈیفرنٹ کمپولنٹس کے بنی ہوتے ہیں یعنی ان میں ایک یا دو سے زیادہ طریقے کے مادہ یا ہم بول سکتے ہیں ایک یا دو طرح سے جو ہیں پارٹیکلز ذرات ہوتے ہیں مختلف ذرات کے بنی ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی بول سکتے ہیں اب ہمارے پاس بھی اگر ہم اپنی دی ٹو دی لائف کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم استعمال کردے ہیں وہ بھی کیا مکشر کی فارم میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں چاہے وہ homogenous مکشر ہو اور پھر یا heterogeneous مکشر ہو دیسے کہ ہمارے پاس جو ہم چاول کھاتے ہیں وہ بھی مکشر کی فارم میں پریزنٹ ہوتا ہے اسی طرح سے اگر ہم ریت کی بات کرتے ہیں ریت جو ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے مکان بنانے کے لیے تو یا اور بھی کچھ construction کرنے کے لیے لیکن وہ بھی کیا مکشر کی فارم ہے کیونکہ اس میں بھی بہت ساری چیزیں ملی ہوتے ہیں ریت ہوتی ہیں مٹی ہوتی ہیں کیڑے مکوڑے وغیرہ وغیرہ بہت سیر مطلب چیزیں اس میں کیا ہوتی ہیں مطلب ملی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور لیکن ہم کیا کرتے ہیں مکان بنانے کے لیے ہمیں جو ریت چاہیے وہ ساف چاہیے اس میں مٹی نہیں ہونے چاہیے اس میں لگڑی کے ٹکڑے وہ نہیں ہونے چاہیے اسی طرح سے جو ہم چاول پکاتے ہیں گھر میں وہ بھی ہم صاف کرتے ہیں پہلے ٹھیک ہے کیسے صاف کرتے ہیں جیسے ہم کو پتا ہی ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا بھی ہو کہ اگر میں آپ کی امی آپ کی بہن ٹھیک ہے وہ مطلب کیسے صاف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو صاف کرنے کا مطلب کیا ہوتا آصل میں کہ مکشر میں جو جو ڈیفرنٹ ٹائپس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو الگ کرنا یعنی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں چاول کی اس میں جو کنکر کے چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے یا کیڑے ہوتے یا جو خراب جاول ہوتے ٹھیک ہے نا ان کو ہم الگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو باقی صاف رہتا ہے پھر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں مطلب separation اسی طرح سے ہمارے پاس اگر ہم کیمسٹری کی بات کرتے ہیں کیمسٹری میں بھی ہمارے پاس مکشر ہوتے ہیں جن کو ہم الگ الگ کرتے ہیں صاف کرتے ہیں مطلب اس کو useful بنانے کے لئے یا کسی اور purpose کے لئے ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس بہت سارے techniques ہیں آج ہمیں وہی چیز discuss کرنا ہے کہ ایک mixture کو ہم کیسے separate کر سکتے ہیں جو اس میں جو components ہوتے ہیں یا ایزا جن کا یہ بنا ہوتا ہے ایزا جس میں مختلف قسم کے ایزا ہوتے ہیں ان کو ہم الگ کیسے کریں گے جیسے جو بھی mixture ہو چاہے وہ heterogeneous ہو یا homogeneous ہو اس میں جو constituents ہیں یا components جو اس میں مختلف قسم کے مادہ یا ذرات ہوتے ہیں الگ الگ کیسے کریں گے ہم جیسے میں نے آپ کو بولا ایک method تھا جس کو ہم بولتے ہیں filtration اپنے گھر مطلب کبھی دیکھا ہوگا بھجپن میں سے ہم اس چیز کو کرتے آتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم مثلا ہمارے پاس ایک بیکر رہتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم یا آپ مان لو پانی ہے لیکن اس پانی میں کیا ہے آپ مان لو یہ پانی ہے لیکن اس میں کیا ہے اس میں پانی کے ساتھ میں اور بھی کچھ چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہے جیسے کی کنکر وغیرہ یا مٹی لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا گاس بوس ہوتی ہے آپ مان لو یہ چیز اس میں ملی ہوئی ہے تو ہمیں یہاں پہ وارٹر جو ایک مکشر کی فارم میں ہے کیونکہ اس میں گاس وغیرہ ہے چھوٹے چھوٹے تنکے ہیں گاس کے یا اس میں ہم بول سکتے ہیں ڈسٹ پارٹیکلز ہیں ٹھیک ہے یا کیڑے وغیرہ وہ بھی ہیں اب ہمیں اس کو ساف کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم دوسرا ایک بیکر لے لیتے ہیں اس طرح سے مان لیجے ہم ایک دوسرا بیکر لیتے ہیں اور اس بیکر کے اوپر لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس ٹائپ کا ایک پیپر بناتے ہیں cup shape اور جس کو ہم بولتے ہیں filter پیپر یہ filter پیپر ہوتا ہے ہماری lab میں بھی chemistry کی lab میں بھی present ہوتا ہے filter پیپر ٹھیک ہے تھوڑا موٹا ہوتا ہے لیکن اس filter پیپر میں چھوٹے چھوٹے hole ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا small pores اس میں ہوتے ہیں بہت چھوٹے small pores small pores ہوتے ہیں اب یہ جو پانی ہے جس میں بہت ساری چیزیں ملی ہوئے مجھے اس میں ڈال دیں لیکن اس کے ذریعے سے ڈال دیں گے آپ مان لوں اس طرح سے ہم نے کیا تو جو اس میں جو آپ مان لوں یہ پانی ہے ابھی ٹھیک ہے یہ والا لیا ہم نے اور اس میں آپ مان لوں یہ گاس وغیرہ وہ بھی ملی ہوئی ہیں یا اور بھی کچھ ٹھیک ہے مٹی وغیرہ تو اس میں ڈال دیں گے جیسے اس میں آئے گا آپ دیکھو گے یہاں پہ آپ کو ساف پانی مل جاتا ہے آپ مان لوں یہ آپ کے پاس ساف پانی آگئے ابھی یہ ساف پانی ہے کیونکہ جیسے نیچے جائے گا فلٹر پیپر سے نیچے آئے گا لیکن جو بڑے بڑے پارٹیکل سل جیسے کی مٹی ہیں گاس ہیں وہ ادھر جمع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور آپ کو ساف پانی یہاں پہ ملے گا سامجائے اس پروسس کو ہم بولتے ہیں فلٹریشن اس میں آپ کیا کرتے ہو فلٹر پیپر کا استعمال کرتے ہو اسی طرح سے ایک اور پروسس ہے جو ہم گھر میں کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ہینڈ پینکنگ ہینڈ پینکنگ بولتے ہیں جیسے وہی جو چاول ہے اس کو ہم ساف کرتے ہیں مثلا یہ آپ کے پاس چاول ہے ٹھیک ہے اور چاول جو ہے یہ چاول مان لوں لیکن اس چاول میں ہم مان لیتے ہیں اس میں کچھ کنکر ہیں اس طرح سے یہ کنکر مان لوں بہت زیادہ نہیں ہوتے کم ہوتے ان کو ہم ہاتھ سے ایسے نکال کر باہر فینگ دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک اور میتھڈ ہے جس کو ہم بولتے ہیں سیونگ سیونگ میں ہم کیا کرتے ہیں چھنی کا استعمال کرتے ہیں جیسے ہم ریت دو آدمی رہتے ہیں یا ایک آدمی ایسے ایسے کر کے اس کو چھاند دیتے ہیں یا گھر میں ہم آٹا چھاندتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ مان لوں ایک چھنی ہے اس میں بھی چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں جیسے ہم اس میں آٹا رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ مان لوں اس میں یہ آٹا رکھا ہے ہم نے ٹھیک ہے جو بہت ہی چھوٹے پارٹیکل وہ نیچے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے بڑے بڑے جو ہیں وہ اوپر ہی رہتے ہیں تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں آٹے کو بھی ساف کر لیتے ہیں یا جو ریت ہے اس کو ہم ساف کرتے ہیں بڑی چھنی لے کر اس کو ہم ساف کر دیتے ہیں جو اس میں بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں کنکر ہوتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں سمجھ آیا ٹھیک ہے اسی طرح سے کیمیسٹری میں ہم اور بھی بہت ساری مطلب پروسیسز کا استعمال کر کے بہت سارے مطلب کا اور ہے سبلیمیشن یا ایک اور میتھڈ ہے کرومیٹو گریفی بولتے ہیں ایک اور ہے جس کا ہم بولتے ہیں ڈسٹیلیشن ایک ایک کر کے ہم یہ ساری جو میتھڈز ہیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں تو پہلے ہم دیکھیں گے ایو آپریشن ایو آپریشن میں ہم کیا کرتے ہیں ایو آپریشن میں ہم کیا کرتے ہیں یہ مان لو ہم نے ایک مکشر لیا ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس ہے سالٹ واتر مکشر آپ مان لو یہ سالٹ واتر مکشر ہے سالٹ واتر مکشر یہ ہمارے پاس اب ہم سالٹ واتر مکشر جو ہے یہ آپ مان لو سالٹ واتر مکشر ہے ہم نے اس ڈش میں لیا ایک برتن ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایو آپریشن پھر کیا ہم کرتے ہیں ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں ہم نے استعمال کیا ہوتا ہے مطلب ہیٹ کرنے کے لئے بانسن برنر بولتے ہیں جیسے ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں ایوپریشن میں کیا ہوتا جو وارٹ ہوتا وہ ایوپریٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ وارٹ جو ہے وہ ویپرس میں گیس میں چینج ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ میں جو سالت تھا جیسے جیسے وارٹ ایوپریٹ ہوگا سالٹ ادری رہے گا تو اس طرح سے ہم سالٹ وارٹ میکشر کو سپیریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ میتھڑ جو ہے وہ اپریشنی سالٹ وارٹ میکشر کے لئے استعمال نہیں کرتے اور بھی مطلب ہمارے پاس اور بھی بہت سارے میکشر ہیں جن میں کیا چیز پریزنٹ مطلب دو چیز پریزنٹ ہوتی ہیں ایک ایسا کمپوننٹ ہوتا ہے میکشر میں جو وولا ٹائل ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے نون وولا ٹائل نون وولا ٹائل وولا ٹائل کس کو بولتے ہیں جیسے پانی ہے یہ جب اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے تو وہ ویپرز میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو ایسے کمپوننٹ ہوتا ہے اگر یہاں نمک کی بات کی جائے نمک جو ہیٹ کی وجہ سے ویپرائز نہیں ہوگا وہ گیس میں نہیں چینج ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں نون وولا ٹائل ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے اس کو ہیٹ کیا جو وولا ٹائل سبسٹنس تھا فر ایکزمپل یہاں پہ ہوتر جو تھا وہ وولا ٹائل تھا یعنی کہ وہ ویپرز میں کنورٹ ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے جو نون وولا ٹائل تھا نمک وہ ادھر ہی رہتا ہے تو اس طرح سے ہم اس میتھرڈ کے ذریعے سے سالٹ ووٹر مکشر کو سپریٹ کرتے ہیں یعنی کہ اس میں دو ہی چیزیں تھیں ایک اس میں تھا سالٹ دوسرا اس میں تھا وارٹر ٹھیک ہے تو دونوں کا یہ مکشر بنتا تھا اور یہ ہوموجینیس مکشر تھا کیونکہ آپ کو پاتا یہ سالٹ وارٹر is a homogenous mixture ٹھیک ہے بچہ جی آگے بڑھتے ہیں اگر ہم اس کی اپلیکیشنز دیکھیں گے اپلیکیشن کی اپلیکیشن کی مطلب کیا دیکھیں گے ہم اپلیکیشن اپلیکیشن کا مطلب ہے کہ کہاں کہاں پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں کون کون سی جگہ پہ ہم استعمال کرتے ہیں اپلیکیشن یعنی کہ اس کی نیڈ کہاں کہاں پہ ہیں پہلی چیز جو کلرڈ کمپوننٹس ہوتے ہیں کلرڈ کمپوننٹس کس میں انک میں یعنی کہ جو ciu ہوتی ہے جو ہم لکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں آپ نے دیکھو ہوگا وہ کلرڈ ہوتی ہے کچھ اس میں جو ہے بلیک ہوتی ہے یا ریڈ کلر کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ہمیں انک میں سے وہ کلرڈ کمپوننٹ اس کلرڈ کمپوننٹ کو ہم بولتے ہیں ڈائی کیا بولتے ہیں انکو ہم بولتے ہیں ڈائی یا اس کلرڈ کم پگیمنٹ بھی بول سکتے ہیں ہم اس کو پگیمنٹ ہم کیسے سپیرٹ کرتے ہیں سیم وہی پروسیجر ہے ہم ایک کنٹینر میں ایک چھوٹا سا کنٹینر لیتے ہیں ہم اس میں انک لیتے ہیں یہ آپ ملو انک ہے ٹھیک ہے انک میں کیا ہوتا اس میں یا تو واتر ہوتا ہے یا کوئی اور سولونٹ ہم نے استعمال کیا ہوتا جس میں ہم نے ڈائی ڈالی ہوتی یہی کلرڈ کمپونٹ پھر جب اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے جب اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے انک کو تو جو اس میں واتر جو ہوگا وہ ویپورائز ہوگا وہ ایو آپریٹ ہوگا لیکن جو اس میں جو ڈائی کی جو مطلب کمپونٹ ہے یا جو اس میں جو کلرڈ کمپونٹ ہے یا جو انک میں جو کلرڈ کمپونٹ سے ہوں الگ الگ کر سکتے اسی طرح سے جیسے ہم نے سالٹ کو مطلب سپریٹ کر سکتے واتر سے جو ہمارے پاس جو سی واتر رہتا ہے اس میں سے سالٹ نکال دی کے لیے ہم ایو آپریشن کا استعمال کرتے اگر آپ کو پتہ ہو جو مطلب ساحلی علاقے ہوتے ہیں سمندری علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے بلکل وہاں پہ کچھ ایسے مطلب سٹرکچر کریٹ کریٹ کیا جاتے مطلب ساحل پہ ایسے بنایا جاتا ہے ایسے بند کریٹ کیا جاتے جس میں پھر پانی جمع ہو جاتا ہے اور سورج کی روشنی سے جیسے ہی مطلب سمندر کا پانی جمع ہو جاتا ہے جیسے ہم نے کھیت میں پانی جمع کرتے اور دور دور سے بند کریٹ کر دیتے اس طرح سے دوسری کھیت کیا جاتا ہے اور یہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے اسی طرح سے جو مطلب ساحلی علاقے سمندر کے علاقے وہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی اس پہ سورج کی لائٹ پڑتی ہے تو water evaporate ہوگا سورج کی گھرمی سے یعنی یہ water vapors میں convert ہوگا اور یہاں پہ salt بچے گا اور پھر ہم salt کو وہاں سے لے لیتے ہے تو اگر ہم ink کی بات کرتے ہیں ink کو water میں اور جیسے dissolve کرتے پھر اس کو heat کیا جاتا ہے اس کے بعد water evaporate ہوگا evaporate کا مطلب وہ gas میں convert ہو جائے اور ساتھ میں وہاں پہ جو colored component وہ ہمیں solid form میں آ جاتا ہے وہ اس dish میں رہے گا جیسے میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں بھی ہم کوئی mixture لیتے ہے usually heterogeneous mixture جو ہوتے ہے اور heterogeneous mixture آپ کو پتا ہے دو types کے ہوتے ایک ہوتا ہے collide دوسرا ہوتا ہے جس کو مولتے suspension دونوں کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے ہم کیا دیکھتے پارٹیکل جو ہیں اس میں دو یا دو سے زیادہ ہوں کیونکہ mixture ہے تو پہلے ان کی density دیکھی جاتی ہے اس basis پہ ہم centrifugation والا method استعمال کرتے ہے یعنی کہ ان particles کی مادہ کی کسافت دیکھی جاتی ہے اور جن particles کی density زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ان کو ہم separate کرتے ہیں lighter particles سے یعنی کہ جن particles کی density زیادہ ہوتی ہے ان کو separate کیا جاتا ہے کن سے lighter particles یعنی کہ جو heavy particles ہوتے ہیں یعنی جو تھوڑا وزن میں ہوتے ان کو الگ کیا جاتا ہے کن سے جن کا وزن کام ہوتا lighter particles ٹھیک ہے کیسے کیا جاتا ہے ہم وہ بتاتے ہیں اس میں کیا کیا جاتا ہے ایک مشین کا استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم بولتے centrifuge اس مشین کو کیا بولا جاتا ہے centrifuge آپ نے دیکھا ہوگا centrifuge centrifugal مشین بھی بولا جاتا اس کو اگر آپ نے کبھی اپنا bullet test سیمپل کیا یورین سیمپل کی جو analyzation ہوتی ہے کمپیوٹر کے ذریعے سے ہوتے لیکن یہ method بھی استعمال کیا جاتا ابھی اس میں کیا کیا جاتا ہے مکشر کو لیا جاتا ہے ایک مشین میں آپ مکشر ہے اس کو مشین میں ڈالا جاتا ہے پھر اس مشین کو جو ہے فاسٹ روٹیٹ کرایا جاتا ایسے گھمایا جاتا ہے فاسٹ روٹیٹ کرا جاتا ہے اور جیسے ہی روٹیٹ ہو جاتا ہے جو مکشر ہوتا ہے جو اس کے لائٹر پارٹیکل سے وہ اوپر آجاتے ہیں جو ہلکے پارٹیکل سے اوپر رہ جاتے ہیں اور جو دنس پارٹیکل نیچے سیٹل ڈاؤن ہو جاتے تو اس طرح ہم کیا کرتے مطلب اس مکشر کو الگ الگ کرتے سمجھا گئے چیز پھر سے بتاتا مکشر کو ماشین میں لیا جاتا ہے جس کو بولتے سینٹریفیوج یا سینٹریفیوگل ماشین بولتے اس کو مکشر جب اس میں لیا جاتا ہے تو اس کو روٹیٹ کرائے جاتا فاسٹ یویویلی ہینڈ سے کرائے جاتا لیکن آج کل ماشین ہے مطلب اس کا الیٹریسٹی پہ چلتا ہے جیسے ہی روٹیٹ کرتا بہت زیادہ فاسٹ پھر کیا ہو جاتا جو ہلکے ہوتے ہلکے اوپر آ جاتے اور جو دنس پارٹیکل نیچے رہ جاتے تو اس طرح سے ہم اس میکشر کو سپریٹ کرتے ہیں اب اس کے ہم بولتے اپلیکیشن یعنی کہاں کہاں پہ 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 اس کی ضرورت کہاں پہ لگتی ہے پہلی چیز میں بتاتا ہوں پہلا سپریشن آف کریم جو کریم ہوتی ہے کریم کریم اگر آپ دودھ جو ہم گھرم کرتے اس کے اوپر وہ کریم لگتا ہے اس کو دودھ سے الگ کرنے کے لیے ہم سینٹریفیوج کا استعمال کرتے وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے دودھ کو لیا جاتا ہے ملک ملک کو لیا جاتا ہے اگر آپ کو پہتا ملک مکشر ملک ملک ہوتے ہیں تو ملک لیا جاتا ہے ملک میں لیا جاتا ہے پھر اس مشین کے ذریعے سے اس کو روٹیٹ کرائی جاتا ہے وہاں پہ کیا کریم جو اوپر آجاتا ہے کیونکہ کریم جو اس کا ہوتا وہ لائٹ ہوتا ہے سمجھ آیا کریم لائٹ ہوتا تو اوپر رہ جاتا سمجھ جو ہم بٹر نکالتے ہیں بٹر یہ چیزیں ڈائری میں ہوتی ہے جو ڈائری ہوتی ہے جہاں پہ ڈائری پروڈکٹس بنتے ہے جیسے جہاں پہ دہی وغیرہ ملتی ہے اس دکان کو یا اس شاپ کو بولتے ڈائری ٹھیک ہے وہاں پہ کیا جاتا ہے بٹر جو ہم کریم سے نکال لیتے ہیں یہاں پہ بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے کریم کو لیا جاتا ہے پھر کریم کو روٹیٹ کیا جاتا ہے اس میں سے بٹر آجاتا ہے ٹھیک پارٹیکل اوپر ڈینس پارٹیکل نیچے چلے جاتے تو پانی بھی چلا جاتا ہے کبڑوں سے بہار آجاتا اور ہمارے کبڑے سوک جاتے ہیں جلدی جلدی سے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو ہماری جو لیبز ہوتی ہیں جہاں پہ ہمارے بلڈ سیمپلز وغیرہ تیسٹ کرائے جاتے وہاں پہ بھی بلڈ کو انیلائز کرنے کے لیے سنٹری فیوگل مشین کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں بلڈ میں سے جو کمپونٹ ہیں جیسے آپ نے پڑھائی ہوگا ریڈ بلڈ سیلز ہوتی ہیں وائٹ بلڈ سیلز ہوتی ہیں یا اس کے علاوہ پروٹین ہوتے ہیں پروٹین مولیکیول گلکوز مولیکیول وہ پریزنٹ ہوتے بلڈ میں تو بلڈ کو انیلائز کرنے کے لیے جب بلڈ کا ٹیسٹ کیا جاتا یا یورین کا ٹیسٹ جب کیا جاتا ہے تو یہ پروسیس وہاں پہ بھی استعمال ہو جاتا آگے بڑھتے ہیں پروسیجر ایک اور میتھڈ ہے جس کو ہم بولتے ہیں سب لیمیشن ہاں سب لیمیشن آپ کو پتہ ہی کیونکہ ہم نے پہلے بھی سب لیمیشن پڑھا ہوا ہے سب لیمیشن ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا سب لیمیشن سب لیمیشن میں اگر آپ کو یاد ہو میں پھر بتاتا ہوں سب لیمیشن میں کیا جاتا اگر کوئی سولیڈ ہے سولیڈ کو ہم ہیٹ کرتے ہیں وہ ڈریکٹ لی کس میں ہو جاتا ہے گیس میں اس پروس کو بولتے سب لیمیشن گیس میں بول سکتے ویپر میں جیسے آپ کو میں نے آپ کو بتایا تھا اس ٹائم پہ جیسے ہمارے پاس آئیوڈین ہمارے پاس ایک سولیڈ یا ہمارے پاس نپثالین والز یا امونیم کلورائیڈ یہ ایسی سولیڈ ہیں جو سبلیمیشن کا پروسیس پہ مطلب گیس میں کنورٹ ہو جاتے لیکن اس پروسیس کو استعمال کر سکتے ہیں مکش کو سپریٹ کرنے کے لئے تو پروسیجر کیا ہے چلو یہاں پہ ایک پروسیجر دیکھ لیتے ہم کیا کرتے ہیں آپ مان لو یہ ہم نے فنل دیا جس کو ہم بولتے انوائیٹ فنل دیا ہم نے انوائیٹ فنل بولتے اس کو اس طرح سے لے لیا اور اس امونیوم کلورائیڈ امونیوم کلورائیڈ ہے اور ساتھ میں آپ مان دو اس میں سالٹ بھی ہے سالٹ سالٹ نمک اس میں سالٹ ہے اب کیا ہوگا جیسے ہی ہم ہیٹ کریں گے یہاں سے ہیٹ کریں گے یہاں سے ٹھیک ہے ہیٹ کرنے پہ کیا ہوگا جو اس میں امونیوم کلورائیڈ پہلے بھی بول چکا ہوں میں یہ سبلیمیشن کا پروسس دکھاتا ہے حالان کی ہیٹ کرنے سے پہلے سالٹ لیکویڈ میں چینج ہو جاتا ہے لیکن امونیوم کلورائیڈ کیا ہو جائے گا ڈیریکٹ گیس میں جیسے گیس میں کنورٹ ہو جائے گا جیسے اوپر آ جائیں جیسے وہ اوپر ہو جائیں گے اس کنٹینر کے والز کے ساتھ میں وہ جا کرائیں گے اور اوپر جا کے پھر سے وہ امونیوم کلورائیڈ کا بنائیں گے مطلب صالیڈ بن جائے گا اور آپ نے دیکھا یہاں پہ جیسے ہم نے ہیٹ کیا امونیوم کلورائیڈ بن گیا پہلے امونیوم کلورائیڈ ویپر لیکن جو سالٹ ہے اس کے ویپر جائیں گے اوپر جائیں گے اوپر جائیں گے لیکن کیا سالٹ کی جو ہے وہ نیچے ہی رہے گا سمجھ جائے اور یہ جو ہم نے لیا تھا نا اس کو بولتے ان ویٹر فانل ٹھیک ہے اوپر سے اور بھی کچھ لگاتے تھے اوپر سمجھ مان لو آپ پھر سے بتاتا ہوں ان ویٹر فانل ہوتا ہے اوپر سامنے کورٹن پلگ لگایا ہوتا ہے کورٹن پلگ کورٹن ایسے کورٹن کام استعمال کر دیتے ہے ٹھیک ہے ساتھ میں ہم کیا کرتے ہے یہاں پہ ہم نے لیا ہے صور لیڈی جیسے ہم نے ہیٹ کیا پھر یہ صور لیڈی ہو جاتا یہ یہ تک دکھا سکتے ہم ٹھیک ہے یہاں پہ پہلے ویپر بنی گے یہ خلاف ویپر جب ہیٹ کرتے ہیں یہ چائنا ڈیش ہے جس میں ہم نے لیا ہے جیس چائنا ڈیش اور یہ امونیم کورٹن جو تو امونیم کورٹن جب اس کے والز کے ساتھ میں ٹکر آئے گا تو کیا ہو جائے گا کول ہونے کے بعد پھر سے وہ سولیڈ بنے گا لیکویڈ نہیں بنے گا حالانکہ ویپر کول ہونے پر پہلے لیکویڈ بناتے لیکن امونیم کورٹن کیونکہ سبلیمیشن کا پروسس مانلو یا آپ کے پاس آئیوڈین ہے یا آپ نے لیا ہے آئیوڈین آئیوڈین اور اس کے ساتھ میں شگر بھی ہے آئیوڈین ہے یا شگر ہے یا ان کا مکشر آپ دو ایک الگ کر سکتے کیسے کروگے ہاتھ سے نہیں کر سکتے کیونکہ پورا ملا ہوا ہے تو ہیٹ کرنا ہے اس کو ہیٹ کرتے ہم یا ہم برنر سے ہیٹ کرتے ہیں ہیٹ کرنے کے بعد اس طرح سے ہم نے اوپر فانل لیا تھا اس طرح سے انوویٹ فانل لیا تھا ہم جیسے ہیٹ کریں جو آئیوڈین ہے اس کے ویپر بنیں گے ہیٹ کرنے سے کیونکہ آئیوڈین ہیٹ کرنے کو ویپر میں چینج ہو جائے گا اور یہاں پہ مان لوں کارٹن پلگ ہم نے بھی لگا دیا تھا جیسے آئیوڈین اوپر جائے گا اس کے والز کے ساتھ میں وہ ٹکرائے گا اور والز کے ساتھ جیسے ٹکرائے گا وہ سولیڈ آئیوڈین پھر سے بنائے گا اور شگر نیچے ہی رہے گا کیونکہ شگر ہیٹ کرنے پہ ویپر یا لیکوڈ نہیں بناتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے اس میکشر کو بھی سپریٹ کیا بھائیوڈ 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 سمجھا گا اتنا ہاں اپلیکیشن جو میں نے پہلی بول دیا آپ کو اپلیکیشن مطلب ہم ان سولیڈ کو یا ان کمپوننٹ کو الگ کر سکتے ہیں جو سبلائیم ہو جاتے ہیں یعنی جو پروسس سبلیم پیشن پر گیس میں چینج ہو جاتے ہیں گیس میں چینج ہو جاتے ہیں یا ویپر چینج سولیڈ میں چینج ہو جاتے ہیں ان کے لئے ہم یہ پروسس استعمال کر جیسے اس میں اگزامپل آ جاتا ہے امونیم کلورائیڈ آ جاتا ہے کیمپور کیمپور کافور جس کو آپ بولتے ہو یا نیفتلین جو ہیں یا اگر یہ کس میں پریزنٹ ہے لیکن سولٹ میں ہے یا شگر میں ہیں یا کسی اور کمپور کے ساتھ میں ملے ہوئے تو یہ پروسس کر ہم ان کو الگ کر سکتے ہیں جیسے میں نے اس کا آپ کو بتا دیا تو یہ تھا آج ہمارا ٹاپک کہ مکشر اس میں جو کمپور ننٹ سے ان کو سپریٹ یعنی الگ کیسے کرتے ہیں امید آپ موسی 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 موسیقی